السلام علیکم جی سی ایس ایس کا امتحان ہو چکا ہے پی ایم ایس کا امتحان آنے کو ہے اور جن لوگوں نے اگلا سی ایس ایس دینا ہے وہ اس کی تیاری کا ارادہ کر چکے ہیں سی ایس ایس کی تیاری کا ارادہ کرنے کے بعد مشکلات کی ایک لمبی چینج شروع ہوتی ہے جس میں سب سے پہلی مشکل ہی آتی ہے کہ کن چیزوں کو پڑھا جائے کن آوثرز کن رائٹرز کو کنسلٹ کیا جائے کن میکزینز کن آرٹیکلز کو کنسلٹ کیا جائے جب یہ مرحلہ بھی تیہ ہو جائے تو اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم ان رائٹرز اور آوثرز کو پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ پڑھنا کیسے ہے یہ سمجھ نہیں آتا کہ انہوں نے جو انیلیسز لکھا ہے وہ انیلیسز کمپریہنڈ کس طرقے سے کرنا ہے وہ انیلیسز ہماری فہم و فراست میں نہیں آتا ہم اس انیلیسز کا حق ادا نہیں کر باتے اس کے بعد شروع ہوتا ہے جس میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا جس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا رہ گیا ہے کیا نہیں رہ گیا جس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ جو میں نے پڑھا ہے وہ مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہا یہ تمام در چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس انٹلیکچول سٹرگل کا بیگرونڈ نالج نہیں ہوتا ہم یکا یک شروع کر دیتے ہیں ہمیں اس چیز کا ادراغ نہیں ہوتا ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ ہمیں ہر چیز کی طرح اس چیز کی بھی ABC سے شروع کرنا پڑے گا اسی پرابلم کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک کورس ریزائن کیا ہے اس پروجیکٹ کا نام افتداء ہے اس کورس کے اندر ہم بیسکس ٹو CSS بیسکس ٹو PMS اور بیسکس ٹو انٹلیکچول سٹرگل کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے سیشنز رکھے جائیں گے جن کے اندر جو بیسک کیوریز ہیں جو بیسک بیگرونڈ نالج ہے اس کو ایک بڑے سسٹیمیٹک انداز میں آپ سے ڈسکس کیا جائے گا تاکہ آپ ان چیزوں کی ABC سے آویر ہو جائیں اور جب آپ کو ان چیزوں کی ABC آ جائے گی تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا کہ آپ اس انٹلیکچول سٹرگل کا ایک حصہ بن سکیں اور آپ ان چیزوں کو ان انیلیسیس کو ان سیچویشنز کو ان پرابلمز کو زیادہ بہتری طریقے سے سمجھ سکیں کہ جو پہلے آپ کو نہیں سمجھ آ رہی آپ سب اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ سب اس کورس کا حصہ بنیں کونٹیکس کی ٹیٹیل میں اس ویڈیو کی نیچے ڈال دوں گا آپ پلیز ایک نظر دیکھئے اور پلیز ہمیں جوائن کیجئے تینکیو